موسیقی دوسرا ہے ڈیش نے فروڈ زہانت اور کرسٹلائز زہانت کا تصور پیش کیا اس کا صحیح جواب ہے کٹل تیسرا ہے ڈیش زہانت کا ایک انفرادیٹ ٹیسٹ ہے اس کا صحیح جواب ہے بلوگ بلڈنگ ٹیسٹ سوال نمبر دو ہے صحیح جوڑیاں لگائیے ذہنی آزمائش کی اسطلحہ سماجی زہانت کی اسطلحہ کا موجد اور جذباتی زہانت کی اسطلحہ کی موجد اس کی جوابات ہے پہلا ہے ذہنی آزمائش کی اسطلحہ کا موجد ریمنڈ کیٹل دوسرا ہے سماجی زہانت کی اسطلحہ کا موجد ای ایل تھانڈائیک تیسرا ہے جذباتی زہانت کی اسطلحہ کا موجد جان میئر پیٹر سالوی دوسرا ہے دنیا کی نامور شخصیات گاندی جی مدر ٹیرسا نیپولین وناپارٹ جولیس سیزر اس کی جوابات ہے پہلا ہے گاندی جی صداخہ دوسرا مدر ٹیرسا انسان دوستی تیسرا نیپولین وناپارٹ حوصلہ مندی چوتھا جولیس سیزر اختیدار کا حصول سوال نمبر تین ہے دیئے گئے بیانات صحیح ہیں یا غلط بتائیے پہلا ہے ذہانت کے زبانے ٹیسٹ انپڑ لوگوں کو بھی دیا جا سکتا ہے اس کا جواب ہے بیان صحیح ہے دوسرا ہے جذباتی ذہانت کو بڑھانا ممکن ہے اس کا جواب ہے بیان صحیح ہے تیسرا ہے مسئلی ذہانت کی کچھ مخصوص محدودیت ہوتی ہے اس کا جواب ہے بیان صحیح ہے چوتھا ہے ایک شخص کی شخصیت کا تعلق اس کا بیرونی دکھاوا ہے اس کا جواب ہے بیان غلط ہے کیونکہ شخصیت کا تعلق کسی فرد کے بیرونی دکھاوا سے نہیں ہوتا ہے بلکہ فرد کی شخصیت اس کے اندار غور و فکر اور احساسات اور بڑھتاوہ سلوک سے ہوتا ہے دوسرا ہے وہ لوگ جن میں آسابی خلل زیادہ ہوتا ہے اور جذباتی لحاظ سے زیادہ متحرک ہوتے ہیں اس کا جواب ہے یہ بیان صحیح ہے کیونکہ آسابی خلل میں مختلع افراد اپنے جذبات اور خیالات پر کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں اور اس لیے وہ بہت متحرک ہوتے ہیں اور جلد بڑھا کٹتے ہیں سوال نمبر چار ہے مندزل سوالات کے جوابات ایک یا دو جملوں میں دیجئے ہر ایک کیلئے دو نمبر مختص ہے پہلا ہے ذہانت کیا ہے اس کا جواب ہے ذہانت انسان کا ایک انفرادی امتیاز ہے اسی کی بدلت و کائنات کی آلہ ترین مخلوق مانی جاتی ہے اور زندگی میں کامیابی حاصل کی جاتی ہے اس کی بدلت انسان زندگی پر باماقصد کام کر لیتا ہے یہ غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہے دوسرا ہے ذہانتی ٹیسٹ کا باو آدم کسے کہا جاتا ہے اس کا جواب ہے ذہانتی ٹیسٹ کا باو آدم آلفریڈ بینٹ کو کہا جاتا ہے تیسرا ہے ذہانت کے زبانی ٹیسٹ سے کیا امراد ہے اس کا جواب ہے ذہانت کے دو ٹیسٹ زبانی اور غیر زبانی ٹیسٹ ہیں زبانی ٹیسٹ میں ٹیسٹ کا محتمیم مکلین کو زبانی طور پر ٹیسٹ پیش کرتا ہے اس میں کوئی بھی سوال تحریری صورت میں نہیں ہوتا ہے اگلا ہے نارمن من کے مطابق ایک فرد کی شخصیت کن کن اجزہ کے ملاب سے وجود میں آتی ہے اس کا جواب ہے نارمن من کی مطابق ایک فرد کی شخصیت جسمانی آزہ ضروریات دلچسپیاں صلاحیت اور استعداد کے حسین امتزاز سے وجود میں آتی ہیں سوال نمبر پانچ ہے مندر ذہل تصورات کی وضاحت کیجئے پہلا ہے ذہنی عمر منٹل ایج اس کا جواب ہے یہ فرد کی وہ عمر ہوتی ہے جس پر ایک فرد پوری کامیابی کے ساتھ اس عمر کے لیے بنائے گئے تمام آئیٹم کو پورا کر لیتا ہے یعنی ٹیسٹ کو پوری کامیابی سے حل کر لیتا ہے ذہناتی ٹیسٹ میں ہر عمر کے لیے ایک مخصوص ٹیسٹ بنائے گئے ہیں دوسرا ہے سماجی ذہنہ سوشل انٹیلیجنس اس کا جواب ہے سماجی ذہنہ سے مراد دوسروں کے ساتھ اچھی طرح رہنا پیش آنا بڑھتاو کرنا اور دوسروں کو بہتر تعاون دینا اور تعاون لینا ہے سماجی ذہنہ اچھی پرورش اور تربیت سے حاصل ہوتی ہے تیسرا ہے جملے مکمل کرنا ٹیسٹ اس کا جواب ہے ازلالی طریقے سے شخصیت کی فہمائش کرنے کا ایک طریقہ ہے جس میں ایک فرد کو چند نامکمل جملے دی جاتے ہیں اور اسے پوری آزاد دی جاتی ہے کہ وہ ان جملوں کو مکمل کرے اس مکمل جملے کا تجزیہ کر کے اس کی شخصیت کی فہمائش کی جاتی ہے چوتہ ہے ساختہ انٹریو اس کا جواب ہے یہ انٹریو کی ایک قسم ہے جس میں انٹریو لینے والے شخص کے تمام سوالات سوالات کی ترتیب تاریخ کار پہلے سے تیشدہ ہوتے ہیں انٹریو کے دوران سوالات میں کمیوں بیشی نہیں کی جا سکتی ہے عام طور پر یہ انٹریو سنتی ماہرین نفسیات ایک مخصوص کام کے لیے مرازمین سے لیتے ہیں سوال نمبر چھے ہے مندزل سوالات کے جوابات تفصیل سے دیجئے پہلا ہے ذرائع ابلاغ کی حد سے زیادہ استعمال سے کیا کیا نقصانات کا امکان ہوتا ہے اس کا جواب ہے آج کے نوجوان اور خصوصاً طالب علم اپنا بہت زیادہ وقت ٹی وی سکرین کے سامنے یہ کمپیٹر ڈیسک موبائل کے ساتھ گزار رہے ہیں ان سے ان کی شخصیت متاثر ہو رہی ہے ان کا حد سے زیادہ استعمال کرنے سے درجزل نقصانات ہو رہی ہیں ان کے وقت کی بربادی ہوتی ہے دوسرا نین کے مسائل پائدہ ہو رہے ہیں تیسرا صحت متاثر ہو رہی ہے خصوصاً گردن پیٹ درد وغیرہ چوتھا نظر خراب ہو رہی ہے پانچوہ وہ دنیا سے کٹ جاتے ہیں چھٹا تنہائی پسندی میں اضافہ ہو رہا ہے ساتوہ تعلیمی ترخی متاثر ہو رہی ہے آٹھوہ ان آلات کا استعمال کرنے والے ادم تحفظ کے حساس میں مبتلا ہو جاتے ہیں نوہ ان کا بڑتا وہ سلوک عمومن غیر سماجی ہو جاتا ہے دسوہ ان لوگوں میں خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے لویس تھرسٹن نے زہانتی کون کون سے آزاد بنیادی صلاحیتیں پیش کی ہے اس کا جواب ہے مائرین نفسیات لویس تھرسٹن نے زہانتی ساتھ آزاد اور بنیادی صلاحیتیں پیش کی ہیں یہ صلاحیت ایک دوسرے سے بالکل آزاد ہوتی ہے پہلا ہے زبان فہمی دوسرا الفاظ کی روانی و تسلسل تیسرا عادت کی پختگی چوتھا مکانی نقشہ کشی پانچوہ تلازمی حافظہ چھٹا ادرا کی رفتار ساتوہ استدلال تغیر پذر زہانت اور غیر تغیر پذر زہانت کے فرق کو واضح کیجئے اس کا جواب ہے تغیر پذر زہانت عذبیات ترخی کے تابع ہوتی ہے اس پر آموزی شیعہ تجربات کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے جبکہ غیر تغیر پذر زہانت عذبیاتی ترخی کے تابع نہیں ہوتی بلکہ یہ فرد کی تعلیمی کامیابی تجربات اور ذاقیر معلومات کی مدد سے بڑھتی ہے یعنی اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ